بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامین آج کی ویڈیو کا انوان ہے مدینہ منورہ کے یہودی قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو کیا کہا جاتا ہے پیارے دوستو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اسے مسحاق مدینہ کہتے ہیں نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ